آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ رب جو ہے جو آپ کا رب ہے جو اللہ ہے جو ایشور ہے جو گارڈ ہے رب العالمین اس کا کسی ہے ہر شئے سے اس کا جوڑا ہے جیسے رات اور دن ہے ایسا ہی سچا ہے تو جھوٹا بھی ہے اور پہلے جھوٹا آئے گا پھر سچا آئے گا اور سچے کی پہچان کیا ہے جیسے سورج آتا ہے تو اندیرہ قائم رہ پاتا ہے نہیں سورج اندیرہ کو بگا دیتا ہے بالکل ایسا ہی جب سچا آتا ہے تو سچا آ کر جھوٹے کا سہر توڑ دیتا ہے سچے کی پہچان یہی ہوتی ہے پہچان کیا ہوتی ہے کہ جو جھوٹا آتا ہے جب تک سچا نہیں آتا تب تک جھوٹے کا سہر موجود رہتا ہے جھوٹے کی چرز بانی موجود رہتی ہے کیونکہ اس میں اس کا کمال نہیں ہوتا یہ رب کا قانون ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایسا دشمن وہ نہیں لاتا کہ جو اس کا سہر توڑ دی ہاں چھوٹی ہٹی ضربیں تو پڑتی رہیں تاکہ لوگوں اکل والوں کے اوپر واضح کیا جائے کہ اے لوگوں اگر یہ سچا ہوتا اس کے اوپر یہ ضربیں پڑتی یہ ضلیل ہوتا یہ دو دو ٹکے کے مولیوں کے ہاتھوں ضلیل ہوتا نہیں رب چھوٹی ہٹی ضربیں تو اس کے اوپر پڑواتا رہتا ہے لیکن اس بوت کو اس وقت تک نہیں توڑتا جب تک سچا نہیں آئیتا کیوں اس بوت کو سچے نہیں آگے توڑنا یہ تو سچے کی پہچان ہے اور کیسے توڑنا ہے جب آپ کو بتایا ہے کہ رب کا کام کیا ہے رب کا کام جوڑا رب کوئی بھی کام کرتا ہے تو پہلے زبان سے کرتا ہے جب رب زبان سے اپنا کام کر لیتا ہے تو پھر وجود میں رب کے ہاتھ بھی ہیں اب جو قذاب تھا وہ جو قذاب کا بوت تھا یہ جو قذاب یہ جو ایک کلٹ ہے یہ جماعت جو اپنے آپ کی جماعت کہتے ہیں یہ جو قلٹ ہے جو قذاب کا کھڑا کیا ہوا جو بت ہے اس کو پہلے رب زبان سے جو سچایا ہے زبان سے پاش پاش کرے گا یہ آپ کے سامنے رب کی زبان ہے رب اپنی زبان سے پاش پاش کرے گا اور جس نے زبان سے پاش پاش کر دیا پھر اس کے بعد رب اپنے ہاتھوں کو حرکت میں لائے گا پھر رب کے یاد رب کا ہاتھ حرکت میں آئے گا کیونکہ رب زبان سے کوئی بات کہے اور عمل سے اسے پورا نہ کرے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے آج اگر رب کی زبان حرکت میں آ گئی ہے اس گروہ کے بارے میں اس گروہ کے خلاف آج اگر رب اپنی زبان سے اس گروہ کو پاش پاش کر رہا ہے تو جان لو اگر یہ رب کا کام ہے تو اب رب اس گروہ کو اپنی زبان کے بعد اپنے ہاتھوں سے پاش پاش کرے گا اگر ہاتھوں سے پاش پاش نہ کیا رب نے اپنے ہاتھوں سے تو پھر میں بھی مرزے کی طرح قضاب ہوں گا اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو زبان سے باطل کو پاش پاش کر دے وہ حق کے علاوہ دوسرا ہوئی نہیں سکتا کیوں کیونکہ سو سال سے زائد عرصہ گزر گیا کوئی بھی زبان سے پاش پاش کر پایا نہیں کر پایا کیوں کیونکہ یہ کامی حق ہے یہی تو حق کی پہچان ہے اگر حق کے علاوہ کوئی اور کر پائے گا تو وہ حق ثابت ہو جائے گا وہ تھوڑا تھوڑا رب دیتا ہے تھوڑا تھوڑا ضربیں لگانے کے لیے وہ تھوڑا تھوڑا جو پاش کرتے ہیں وہ چوٹیں لگاتے ہیں وہ رب کیا ہی کام ہوتا ہے تاکہ بیچ میں جو عقل والے ہیں وہ گور کریں وہ سمجھ لیں وہ جان لیں اگر یہ حق ہوتا اس کے اوپر یہ ضربیں نہ بڑھتیں یہ زلیل نہ ہوتا لیکن آج پاش پاش کیے جانے کا وقت آ گیا اے خود کو احمدی کہلوانے والو مرضیوں قادیانیوں اب تمہارے اس کلٹ کے پاش پاش ہونے کا وقت آ گیا جان لو یہ تمہارا رب جو رب العالمین ہے وہ تم سے کلام کر رہا ہے اب دنیا کی کوئی طاقت اس کلٹ کو پاش پاش ہونے سے نہیں بچا سکتی رب کے عطاب سے نہیں بچا سکتی کیونکہ اسی قرآن میں جس قرآن کو تم مانتے ہو تسلیم کرتے ہو گلے سے لگائے ہوئے ہو اسی قرآن میں لکھا ہے رب کیا کہتا ہے رب کہتا ہے کہ ایسے لوگ ایسے افراد میرے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں مجھے ان سے نفرت ہے کراہت ہے جو زبان سے ایک بات کہیں اور اپنے عمل سے اسے ثابت نہ کریں تو جس کا قانون یہ ہے جس کی سنت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بات وہی کی جائے جس کو آپ پورا کر سکتے ہو کیا وہ خود ایسی بات کرے گا جسے وہ پورا نہیں کر سکتا کہ زبان سے کسی کو گلت کہے اور عمل سے اپنے کردار سے پریکٹیکل اپنے ہاتھوں سے غلط ثابت نہ کر پائے زبان سے اس کو پاش پاش کر رہا ہو اس کو چکنا چور کر رہا ہو اور عمل سے چکنا چور کرنا پائے کیا رب ایسا ہو سکتا ہے رب کہتا ہے کوئی بات کرنی ہے کسی کو کچھ کہنا ہے تو پہلے اپنے گریبان میں جانکو اگر تم وہ خود ہو تمہارے اندر وہ کوالٹی وہ خصوصیت ہے تو دوسرے کو کہو دوسرے کو کہنے سے پہلے خود ویسے بنو جو رب تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے کیا وہ خود اس خصوصیت سے پاک ہوگا خالی ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا رب وہی کہتا ہے جو وہ خود ہے اس لیے کہا کہ رب کا اللہ کا رنگ اختیار کرو یعنی جیسا اللہ ہے ویسے بنو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے جیسا میں ہوں ویسے بنو تو کیا خود وہ اس کے برقس کرے گا اگر اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے رب رب العالمین کا قانون ایسا نہیں ہے رب ایسا نہیں ہے رب کا رنگ ایسا نہیں ہے کہ جو وہ زبان سے کہے عمل سے اسے پورا نہ کرے تو پھر جو لوگ زبان سے جو بات کرتے ہیں عمل سے اسے ثابت نہیں کرتے تو ان سے اسے نفرت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پھر تو وہ رب کا رنگی اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے باج اگر وہ نفرت کرتا ہے کراہت کرتا ہے انہیں ناپسند کرتا ہے ان کو پر اس کا اغذب بڑکتا ہے تو کیوں اسی لیے کیونکہ یہ اللہ کا رنگی نہیں ہے کہ جو بات اب زبان سے کرتے ہو عمل سے اسے ثابت ہی نہ کر پو وہی کرو جو تم عمل کر سکتے ہو اگر تم کوئی بات کوئی الفاظ مو سے نکالتے ہو اور وہ گراؤنڈ ریالٹی نہیں بنتے تو اس کو کہتے ہیں مو کی پھونک مو کی ہوا یہ تو کوئی بھی خارج کر سکتا ہے یہ تو باطل کی پہچان ہے یہ تو باطل کرتا ہے وہ حق کی نہ ہوا آج اگر رب زبان سے اس بط کو یہ قادیانیت کو مرضیت کو مرضیت کو دینِ قادیان کو پاش پاش کر رہا ہے تو جان لو اب عمل سے بھی پاش پاش کرنے کا وقت آ گیا تمہارے پاس وقت بہت کم ہے تمہیں نشانِ عبرت بنایا جائے گا عقل کے نہ ہن لو ہوش کے نہ ہن لو غور کرو رب کی دی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال کرو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اب تمہارے پاس وقت بہت کم ہے ابھی تو ہمارے اس سلسلے کی ابتدا ہے جیسے ایسے آگے بڑھیں گے ہر پہلو سے جو حق ہے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لائیں گے بڑھیں گے